بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بہت ہی آسان طریقے سے آج میں یہ دال بنانا بتا رہی ہوں آپ کو اور لزیز بھی بہت ہوگی اور دالیں تو ایسے ہی مزی کی لگتی ہیں چاولوں کے ساتھ یا روٹی کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آج آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی کہ نہیں تو دال تو میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ میں نے بھی گو دیا گھنٹا پہلے اس کے بعد جو ہمیں چاہیے پیاس ایک درمیانے سے اس کی پیاس لے کے میں نے ایک کٹ لیا ہے اس کو اور دو در چھوٹے سے ٹیمارٹر تھے یہاں ایک بڑا ٹیمارٹر لے رہے ہیں اس کو کٹ لیں اور لسن ادرک کا پیسٹ ہے اکھری مرچ ہے اور لیمون ہے ہمارے پاس اور جو مسائلے چاہیے ہوں گے اس میں نمک ہسبے زائی کا مرچ ہسبے زائی کا کم زیادہ دونوں چیزوں میں سے آپ اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں سوکھا پاورڈر دھنیا ہے اور تھوڑا سا گرم سالہ ہے پیسا ہوا جو کہ ہم ابھی اس میں دال میں بھی شامل کریں گے اور پھر تڑکے میں بھی ڈالیں گے اور تھوڑی سی کٹی ہوئی مرچیں ہیں اور ادھرہ مرچ جسے کہتے ہیں اور حلدی ہے تو اب ہم نے یہ کیا ککر میں ہم نے پانی ڈال کر جو ہے وہ ایک چمچ آئل کا ڈال کر اس کو چڑھا دیا ہے تاکہ جو ہے اس کا جو دال ہے اس کا ذائقہ اچھا ہو جائے اس لئے ہم نے ایک چمچ اس میں آئل کا ڈال دیا ہے اور نیچے سے فلیم آن ہے تو چلیے اب اس میں ڈال ڈال دیں ایک ہاتھ سے ویڈیو بنا رہی ہوں اور ایک ہاتھ سے کام کر رہی ہوں تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے ڈال ہم نے شامل کر دی ہے اور اب یہ جو مسالے ہیں یہ بھی ہم ڈال رہے ہیں سارے مسالے ڈال دیئے ہیں اور پیاز اور ڈیماٹر یہ بھی اس میں چاہ رہے ہیں پیاز ڈیماٹر بھی شامل کر دیئے ہیں ہم نے اس میں اور تھوڑا سا لسن ادھر کا پیس ڈالیں گے بلکل تھوڑا سا اور اب ہم اس کوکر کو بند کر دیں گے تقریباً بیس منٹ کے لیے ملہ رمان رہیم الحمدللہ جی دال جو ہے وہ مکمل طور پر تیار ہو چکی ہے ہماری گل گئی ہے صحیح طریقے سے دیکھیں صحیح طریقے سے گل گئی ہے اب ہم جو ہے اس کے لیے تڑکہ تیار کر لیتے ہیں ہمیں چاہیے ہری مرچ جو ہم نے کاٹ لی ہے لسن ادھر کا پیسٹ ہے اور لیمو ہے جو میں ویسی ہی نچوڑیں گے اور آدھا چھائی کا چمچ جو ہے وہ ہمارے پاس گرم مسالہ ہے پیسا ہم نے آئل رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے تو اب ہم یوں کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اس میں ڈالتے ہیں ہری مرچ ہری مرچے ڈال دی ہیں ہم نے یہ تھوڑی سی لال ہوتی ہیں تو پھر ہم اس میں لسن ادھر کا پیسٹ ڈال دیں گے جب تک ہم اپنے ڈال میں لیمون چھوڑ لیتے ہیں جی ڈال میں ہم لیمون چھوڑ لیتے ہیں اب یہ جو گرم مسالہ ہے ہمارے پاس یہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے ڈال میں اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک ڈال نہیں کیا تو پلیز جا کے پہلے سب سے پہلے سبسکرائب کر لیجئے اب یہ جو گرم مسالہ ہے ہمارے پاس یہ بھی ہم ڈال میں شامل کر دیں گے ڈال میں ہم نے ڈال دیا ہے اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں ہماری مرچے جو ہے وہ براؤن ہو چکی ہیں اب ہم اس میں لسے ندرک کا پیسٹ ڈال دیا ہے ہم نے اس میں یہ براؤن ہو جائے گا تو ہم اس کا تڑکا لگا دیں گے دال میں بہت اچھی سے خوشبو آ رہی ہے مرچہ ہو گیا ہے براؤن اور اب ہم اس کو شامل کر رہے ہیں دال میں یہ ہم نے ڈالا ہی ہم نے ڈھکن ڈھک دیا تاکہ اس کا جو ہے وہ زائقہ خوشبو جو ہے وہ باہر نہ نکل جائے ایک منٹ کے بعد ہم اس کو اٹھائیں الحمدللہ جی ماشاءاللہ سے دال بہت اچھی بنی ہے بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے دال تیار ہو چکی ہے اور جلدی سے بنائیے گا پھر کھا کے کمینٹس کیجئے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں مجھے آپ کے کمینٹس کا انتظار رہے گا اللہ حافظ